ہلو ایم ویڈیو ویڈیو ہونے والی ہے بہت ہی جیادہ خوبصورت کیونکہ آج ہم کرنے والے ہے ریویو ایک بہت ہی اچھے فلاور کا جس کے سیڈ ہم نے ایک ون ویک پہلے لگائے تھے اور جیسے کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے میرا اولینڈر کا پلانٹ تو لاسٹ ویک میں ہم نے اس اولینڈر پلانٹ میں سے کچھ سیڈز کو لیا تھا تو میں نے کوشش کی تھی کہ اس کے جو سیڈز ہیں اس میں سے ہم کچھ پلانٹ کو گرو کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ آلینڈر جو ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت سمر میں فلاورنگ کرنے والا پلانٹ ہوتا ہے یہ ایک بہت ہی لو منٹیننس میں چلنے والا پلانٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ کو زیادہ کیر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے سمپلی یہ پلانٹ ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو اس پلانٹ کو جسٹ واترنگ کرتے رہنا ہے ٹائم ٹو ٹائم کیونکہ سمر میں جو واترنگ ہے اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہوتی ہے کیونکہ اگر ہم ان کو پلانٹ کو پانی نہیں دیتے تو یہ جو پلانٹ سے دھیرے دھیرے ڈرائی ہو جاتی ہیں اور ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہیں تو اس میں ان پلانٹ کو کافی جانا نقصان جھیلنا پڑتا ہے تو جیسے کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اولینڈر کا پلانٹ اور یہ جو ہے یہ ہے مجانتہ کلر کا اولینڈر کا پلانٹ اور یہ جو ہے ایک ہائی بریڈ اولینڈر پلانٹ ہے اور جیسے کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی ہائیڈ کچھ زیادہ ہائیڈ نہیں ہے یہ ہے اس کی ہائیڈیٹ ہے تو کچھ ٹائم کے بعد یہ جو برڈ ہیں یہ بلوم کریں گی اور ڈیرہار لارٹس افلاوریڈر کا پلانٹ ہے جیسے کی میں نے آپ کو لازٹ ٹائم دکھایا تھا ویڈیو میں تو وہاں اس ویڈیو میں ہم نے کچھ سیڈز کو کلیکٹ کیا تھا اس پلانٹ پر سے اور وہ جو سیڈز ہے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے کی کوشش کروں گا کی وہ سیڈز کیسے تھے تو یہ یہ جو عالی اینجر کے سیڈز ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں کچھ ایسے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ہوتے ہیں ایسے ٹینٹیکلز اور اگے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کیسے میں نے ان کو اس پارٹ کے اندر لگایا تھا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سارے سیڈز ہیں ان سارے سیڈز کو میں نے کلیکٹ کر کے اور اس پارٹ کے اندر میں خلانہ کی cheapest پلانٹی کے اندر ان کو سب دبا ریا تھا اور آفٹر ون ویک کے ان کی جو جرمینیشن جو وہ ہو چکی ہے اور وہ ساری ویڈیو میں آگے آپ کو اس ویڈیو کے اندر ہی دکھاؤں گا اور یہ تو میں نے دکھائی تھی کہ کیسے ہم نے ان سیرز کو لگایا تھا ون ویک پہلے اور ہمارے پاس اس کا کتنا کا آؤٹپوٹ آیا ہے کتنے کے جو نئے جو سیڈلنگ جو جرمینیٹ ہوئے ہیں وہ سارا کچھ ہم دیکھیں گے اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھتے رہیے ہمارے ریت کے لئے ، یہ جو وہ پچھتے ہیں یہ ایڈیوار آئلینڈر کہ میں مجھے اس ویڈے کیوں آپ کو مسلطہ کر دیکھنا ملنے کے سارے ہیں اور آپ کو دیکھنے دیکھتے ہیں ڈیوار ڈیوار لکھ شایدر لکھا آپ کے سارے لکھایا ہوگئے ہیں پلانٹ سے وہ جرور دیکھنے کو ملیں گے اور وہ ہوتے ہیں بہت زیادہ خوبصورت اور وہ جو سمر سیزن میں وہ بہت زیادہ فلابنگ کرتے ہیں اور اب جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ مہینہ کا مہینہ چل رہا ہے اور جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آج چار مارچ ہے اور جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا موسم ہو چکا ہے وینٹرز جو ہے وہ جا چکی ہیں اور ناو درس نو وینٹرز یہاں پہ تھوڑی تھوڑی سی ٹھنڈ ہے بٹس نوٹ دیکھ سکتے ہیں جو پلانٹ سے انہوں نے بھی اپنا جو ہے نئی جو بلومنگ ہے وہ کرنی سٹارٹ کر دی ہے نئی نئی ان کے لیوز جو آگئے ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ آلینڈر پہ بھی نئی نئی جو پتی ہیں وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں جو اس کے جو ہم سیڈز کے بارے میں بات کریں گے جو جو ہم نے لگائے تھے وہ جو سیڈز ہیں وہ لگائے تھے اس آریکہ پاہم کے پاٹ کے اندر وہ میں نے لگا دیئے تھے اور جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے اس کے جو سیڈز ہیں وہ پروپرلی چرمنیٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھئے اس کے جو سیڈلنگز ہیں کیسے وہ گروہ ہو رہے ہیں اور یہ دیکھئے کتنی خوبصورتی سے سارے کے سارے جو سیڈز ہیں وہ گروہ ہو چکے ہیں اور یہ جو ایک نیا میں نے سوچا تھا کہ یہ جو آلینڈر ہے یہ کٹنگ سے گروہ کرتے ہیں بٹ میں نے سوچا تھا کہ ان کو سیڈز سے بھی ہم گروہ کر کے دیکھیں دیکھئے کیسے خوبصورت یہ دکھائی دے رہے ہیں جیسے کی آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یہ دیکھئے سارے کے سارے سیڈز ہیں وہ پروپرلی چرمنیٹ ہو چکے ہیں اور ان میں سے جو سمال سیڈلنگز ہیں وہ آ چکے ہیں باہر اور ابھی ہم ان کی کافی زیادہ کیر کریں گے ان کی پروپر وارٹرنگ کریں گے اور ان کا دھیان رکھیں گے تو جیسے جیسے یہ بڑے ہو جائیں گے ابھی یہ کافی زیادہ ڈینس ہیں اور جیسے یہ تھوڑے سے بڑے ہوں گے پہلے ہم چھوٹے 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 گلاس میں ہم ان کو لگائیں گے اور جیسے جیسے یہ بڑے ہو جائیں گے تو تب وہاں سے ہم ان کو نکال کے جو پورٹس میں شفٹ کر دیں گے تو یہاں پہ کافی زیادہ ڈینڈر جو پلانٹس ہیں آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں آگے چاہ کے جب یہ گرو ہو جائیں گے تو یہ سارے جو پلانٹس ہیں یہ ہوں گے آپ کے گارڈن میں اور دیس پلانٹس بل بی بلومنگ ان پر ٹائم تو یہ جیسے ان کا ٹائم آ جائے گا بلومنگ کا اور اس ٹائم پر یہ سارے جو پلانٹس بلوم کریں گے اور آپ لوگ ویٹ کیجئے جیسے جیسے یہ بڑے ہو جائیں گے تو اسے کی بڑے ہو جائیں گے اور اور ویڈیو ایک بنائیں گے جب ایک فلاور جائیں گے تو وہاں پہ ہم ایک اور ویڈیو شوٹ کریں گے تو یہ گروہ ہو چکے ہوں گے تو وہ ایک بہت ہی خاص ٹائم ہوگا میرے لئے کیونکہ جیسے ہم ان کو اگاتے ہیں اور ہمارے مائن میں ہم ان کے فلاورز کو دیکھ پائیں گے I hope we all will be able to see the flowers of this oleander plant in the next season تو ہم نیکس سیزن میں ویٹ کریں گے ان کی یہ جو flowering کی اور جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا یہ oleander plant ہے اور اس کے ہی یہ سارے seedlings ہیں